تمہارے گھر والوں نے ہجاب کی تمیز سکھا دی پر کب بولنا ہے کب نہیں بولنا یہ نہیں سکھایا سب سے پہلے یہ سکھانا چاہیے تھا تمہارے گھر والوں کو یہ 1978 کی ایجفٹ یونیسٹی کی فوٹو ہے دیان دیجئے گا ساتھیوں آدمیوں پر اور عورتوں پر ان کے پہناوے پر ان کی شکل صورت پر حالو نمشکہ سسیا کا علیہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب بہت سے لوگ پوچھ رہتے ہیں تین چار دن سے کہا ہیں یوٹیوبر نہیں ہیں جنہوں نے قسم کھا رکھیے ایک دن میں ایک ویڈیو ڈالنے کا یا ایک دن میں دو تین ویڈیو ڈالنے کا جب تک سماج میں کوئی بیوکوفی نہیں کرے گا جب تک سماج میں کوئی جہالت نہیں کرے گا جب تک اس کی جہالت سے یا بیوکوفی سے یا بات سے سماج میں کمپن نہیں ہوگی بہوچال نہیں بنے گا تب تک کم سے کم فیس ٹو فیس پر ویڈیو نہیں بنے گا فیس ٹو فیس ایک مقصد کے لیے آپ کے سامنے ہیں یہ ضروری نہیں اور یہ نہ سمجھئے کہ فیس ٹو فیس ایک یوٹیوبر ہو گیا ہے جس کو کوئی مدہ نہ ملے تو زبرجستی مدے کریئٹ کرے نہ ہم پکچروں پر وشلیشن کرتے ہیں نہ ہم پکچرز کو فیٹ کراتے ہیں نہ فلوپ کراتے ہیں جب تک ہمارے سبجٹ کے عدین جس پر ہمارا کمانڈ ہے جس کو ہم نے سٹیڈی کیا ہے سماج میں بے کوفی کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آتا تب تک ہم ویڈیو نہیں بناتے خیر سماج میں بے کوفی ہو گئی جہالت ہو گئی اس لیے آج ویڈیو میں آپ کے سامنے اپنی بات پیش رکھنے آئے ہیں دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی ایک تو ویس بینگال میں پھر سے ہجاب اور بھگوہ سکارف کا بوال مجھ گیا اور دوسرا جامعہ مجد میں پلیٹ لگ گئی کی مہلائیں اکیلی نہیں دو یا تین یا چار بھی اکیلے جامعہ مجد میں انٹری نہیں لے سکتی تو ان دونوں کو ملا کے آج آپ کے سامنے اس پیشکس کو رکھتا ہوں اپنی بات کو رکھتا ہوں تو پہلے ہجاب کی بات کو رکھتا ہوں جو مدہ بڑا پرانا ہے اس کے بعد جامعہ مجد کی بات کو پکڑوں گا اور دونوں کو ملا کے پھر ایک لوجیکل کنکلوجن پر پہنچوں گا تو صاحب ڈیبیٹ ہو رہا تھا ویس بینگوال میں جو ہجاب اور بھگوہ سافے کا بوال مجھ گیا ہے تو پہلے سنیے آہاں فلک باجی نے کیا بولا پہنو کبھی اتار دو کبھی پہنو کبھی مت پہنو تو جب کمپلسر یہ ہے ہمارے ریجن میں ہم پہن رہے ہیں جیسا سکو میں پگڑی کیوں نہیں پہنے بھئی رائٹ ہے پہننا چوائز ہے آپ پہنو مت پہنو ہجاب تو پہننا کمپلسری ہے پتہ چلا چوائز ہے یا کمپلسری ہے ایک ہی ڈیویٹ میں دو بار چوائز بولتے ہیں اور ایک ہی ڈیویٹ میں دو بار کمپلسری بولتے ہیں یار میں اس مدے میں نہیں جانا چاہتا کہ مسلمان عورت کو ہجاب پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے میں تو کہتا ہوں بھئی ہر جگہ پہنو کھانا بناتے ہوئے پہنو سوتے ہوئے پہنو وضو کرتے ہوئے پہنو ہر جگہ پہنو جہاں کلاس میں منع کیا ہے بس وہاں نہ پہنو میری لڑائی کیول اتنی ہے لیکن فلک باجی اور ایسے لوگ جو سکا کے پڑھا کے بھیج دیے جاتے ہیں جن کا ہجاب اب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جا رہا ہے ہجاب نہیں اب وہ چدر بن گئی ہے ان کو یہی نہیں پتا ابھی تک کلیر نہیں ہو پایا ہے کہ ہجاب چوائز ہے یا منڈیٹری ہے منڈیٹری ہے تو چوائز نہیں ہو سکتا اور اگر چوائز ہے تو منڈیٹری ہونی ہو سکتا کبھی یہ کہتے ہیں میٹر آف چوائز ہے کبھی کہتے ہیں کمپلسری ہے اگر کمپلسری ہے اگر کمپلسری ہے تو پہلے ساری مسلمان عورتوں کو ہجاب کو پہناؤ ساری مسلمان عورتوں کو پہلے ہجاب پہناؤ اپنی زندگی میں پہناؤ آپ تم سر پیش میں بول لئی ہو ہم ادھر سے کوئی جواب دوں گا تو برا مانجا ہوگی تمہیں تم میں تمیزی نہیں ہے تم میں تمیزی نہیں سکتا ہی تمہارے گھر تمیزی کو تمیزی کو رضوان میرا نام ہے ارے فلق باجی رضوان میرا نام ہے بیچ میں مت بولو بیچ میں مت بولو تمیزی کو بتا ہے جس کی اہمیت جب تک یہ ہے تب تک وہ مسلمانوں کے خلاف بولے تمیزی کو نا ارے باجی تمیزی کو کوئی نہیں سکتا ہوں جب تک آپ مسلمانوں کے خلاف اسلام نہیں سنا اب دوسرا مدہ چل رہا ہے جو جامعہ مجد میں تین جگہ ایک بہت بڑی پلٹ لگا دی گئی ہے کی گروپ میں ہی صحیح لیکن اب عورتیں اکیلی جامعہ مجد میں نہیں آ سکتی جو ان کے باپ ہوا کرتے تھے اور جو ان کے باپ ہیں جو اگر ویزا نہ دیں تو یہ شاید حج نہ کر پائیں شاید انیس سو پچاس یا ساٹھ کے بعد ہندوستان میں کوئی ایسی بڑی مسجد بڑا مدرسہ بڑا ازارہ بڑا مسافر خانہ بڑا سیمنار ہال وغیرہ وغیرہ یا کوئی اسلامک فاؤنڈیشن کا اسٹیبلشمنٹ یا سکول بینا ان باپوں کی زکاة کے نہیں بنا ہوگا باپ سے میرا مطلب ہے سعودی اریبیا اور سنو سعودی اریبیا نے جو یہ گٹر چاپ جاہل جامعہ مجد کی انٹری کے لیے بول رہے ہیں سعودی اریبیا حج کے لیے کیا بول رہا ہے کہ سعودی اریبیا کا فرمان آ گیا ہے کہ اب حج اور عمرے میں بھی اکیلے عورتیں جا کے حج اور عمرہ کر سکتی ہیں یعنی یہ اپنے اہاں باپوں سے بھی زیادہ بڑے مسلمان ہو گئے ہیں اب جیسا میں نے آپ سے شروع میں بولا تھا کہ ان دونوں باتوں کو ہجاب کے مدے کو جو یہ گٹر چھاپ بولتے ہیں یہ تو بولتے نہیں ہے تو کنفیوز نہیں یہ منڈیٹری ہے یا چوئیس ہے پر چلو جو بھی یہ زد کر رہے ہیں کہ صاحب یہ تو منڈیٹری ہے لڑکی تو کوئی گنے گار ہو جائے لڑکی تو کوئی غیر اسلامی ہو جائے کیونکہ اگر حجاب پہننا اسلامی ہے تو پھر حجاب نہ پہننا غیر اسلامی ہے کریکٹ ہے دونوں اسلامی نہیں ہو سکتے اور دونوں غیر اسلامی نہیں ہو سکتے تو بھئیہ یہ لڑکی جو بول لئی ہے ہے اور جس طرح سے یہ جاہر ٹی وی چنلوں پر آ کر اور الگ الگ جہاں باتیں ہوتی ہیں بھلے ٹرین ہو بس ہو یا کوٹ ہو جو یہ اپنا قتن رکھتے ہیں ان دونوں باتوں کو جامعہ مجد اور حجاب کی باتوں کو ایک جگہ سمیٹھتے ہوئے آج آپ لوگ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جو بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی اور بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی یہ صاحب یہ فوٹوگراف ان لوگوں کے مو پر تھپڑ اور ان کے مو پر گیلا جوتا ہو سکتا ہے یہ نائنٹین سیونٹی ایڈ کی ایچ افٹ یونیسٹی کی فوٹو ہے دیان دیجئے گا ساتھیوں آدمیوں پر اور عورتوں پر ان کے پہناوے پر ان کی شکل صورت پر اور یہ ہے ساتھیوں اب نائنٹین نائنٹی فائیو کی دیکھ رہے ہیں ہلکا سا فرق اور یہ فوٹو ہے دو ہزار چار کی لڑکے دھیرے دھیرے گائب ہو گئے لڑکیاں نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی فائیو پرسنٹ ہجاب میں آ گئیں دو ہزار سولہ کی اگر نکالیں گے تو فل ہنڈڈ پرسنٹ ہجاب میں ہوں گی یہ فوٹو ہے ساتھیوں انیس سو پچھتر کی کہاں کی انگلینڈ کی نا 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 یورپ کی نا 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 افغانستان کابول کی اور یہ بھی اور یہ فوٹو ہے انیس سو نائنٹین سیمٹی ایٹھ ایران کی شاہ کے اگیس اسلامی ریولیشن سے کچھ دن پہلے کی ایک ڈیڑھ سال پہلے کی دیکھا ساتھیوں اس قوم کو یہی نہیں پتا کہ یہ الٹی چل پڑی ہے یہ آج دو کوڑی کے دو ٹکے کے گٹر اور نالی کے نکا کی پیدائی جو گالیاں دیتے ہیں اور ٹی وی پر آکے بیٹھتے ہیں یہ آج اتنے بڑے مسلمان ہو گئے اور ان کے پوروست تو اس کا مطلب سب منافق تھے اور پوروست سے میرا مطلب تین چار سو سال نہیں پوروست سے میرا مطلب صرف چالیس پیتالیس سال پہلے کی تصویریں دکھا رہا ہوں یقین نہ ہے تو گوگل پر جا کے دیکھ لینا بی بی خدیجہ جو اب عربیہ میں تب سعودی نہیں ہوا کرتا تھا جو عربیہ میں ون آف دا ٹاپ مکے کی ایک بزنس وومن تھی یہ ایک دو کوڑی کے کمین اسی عورت کے پہچان کو آج جامعہ مجد میں جانے سے روک رہا ہے اکیلے نہیں وہ بھی گروپ میں بھی allowed نہیں ہیں یعنی چار لڑکیاں چار عورتیں انٹری نہیں لے سکتی یہ گھٹر شاہد یہ ان کی اوقات ہے یہ ان کی حسیقت ہے ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ الٹے چل پڑے ہیں آپ کو پیتالیس سال پہلے کی فوٹوگرافز دکھائیں ہیں افغانستان کی ایران کی ایجپٹ اور ایسی سیکڑو فوٹو نیٹ پر ہیں سیکڑو میرے پاس سیکڑو ایسی فوٹوگرافز ہیں میگا ڈیشو کی ایتھوپیا کی کیسابلنکا کی ایراک کی ایران کی ہر جگہ کی اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہجاب جو نہ پہنے وہ غیر اسلامی اور جو پہنے وہ اسلامی غیر اسلامی بولو نہ بولو اگر تم نے ایک بار یہ کہہ دیا کہ ہجاب پہننا اسلامی ہے تو بھائی جو نہ پہنے وہ تو آٹومیٹک غیر اسلامی ہو گیا نا یا تو یہ بولو دونوں اسلامی جیسی بولو گے دونوں اسلامی تو تمہارے اوپر پھندہ ڈال دیا جائے گا پھر منڈیٹری نہیں ہوا پھر منڈیٹری نہیں ہوا تو تم کلاس میں پہننے کی کہہ ضد کر رہی ہو یہ ان کی حقیقت ہے کہ یہ پیچھے چل پڑے ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہا اب جس وقت کی فوٹوگرافز میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت اس قوم کی دنیا میں زیادہ عزت تھی زیادہ ان کے دیشوں میں ٹورج جاتے تھے یا آج زیادہ عزت ہے اور آج ان کے دیشوں میں زیادہ ٹورج جاتے ہیں یہ کمبخت یا تو آسمان کی بات کریں گے یا پہتال کی بات کریں گے یہ زمین کی ان کو باتی کرنا نہیں آتی کیونکہ زمین میں ان کے پاس بات کرنے کیلئے کچھ ہے ہی نہیں اسی لیے یہ اسی طرح کی جاہلیت اور ستیاپے کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ چرچہ میں رہیں اور ان کی ایک موجودگی اور حاضری اس سماج میں لگتی رہے اس زمانے کی فوٹوگراف جو میں نے آپ کو دکھائیں تب بھی یہ اسلامیک ورلڈ زیادہ ٹیکنیکلی اویر نہیں تھا زیادہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں نہیں تھا اگریڈ نہیں تھا زیادہ سائنٹیفکلی ایڈوانس نہیں تھا اگریڈ نہیں تھا لیکن سوشلی ایڈوانس تھا سوشلی پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل تھا آپ نے ابھی تصویریں دیکھتے ہیں آپ بھی جاکے دیکھیں ان جاہلوں نے نائنٹین سیمٹی نائن کے بعد جو یہ نئے پیڑی کے دو ٹکے کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جو ہم سے بھی کہیں ہم کہیں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہم سے بھی بہستے ہیں اور ہم سے بھی یہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر چار الفاظ ہمیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں ان دو ٹکے کے لوگوں کو نہ اتحاس پتا ہے نہ اسلام پتا ہے نہ گروت آف اسلام پتا ہے نہ ان کو اپاسد ایمپائر کے بارے میں پتا ہے جس کو گولڈن ایج بولا گیا یہ جاہل انہی باتوں کو اسی ہجاب اسی شاہین باگ اسی ٹرپل ٹل لاک اسی کے لیے لڑ لو اس کے لیے لڑ لو یہ اسی کو آج کم وقت اسلام اور مسلمان سمجھ بیٹھے ہیں اور بیسے گھوڑے کے یہ دو دوے لگے ہوتے ہیں یہ یہ ان کی آنکھوں پہ لگے ہیں گھوڑا ٹکر 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 چلا جا رہا ہے سوچ کے کہ یہ راستہ جنت جا رہا ہے اور اس راستے کے چکر میں اپنی قوم کی اس دنیا میں فجیت کیے جا رہا ہے جہند وندہ ماترم خدا حافظ موسیقی